زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں عزت صدر اللہ کے ہاتھ میں رزق اللہ کے ہاتھ میں تو پھر ڈر کس چیز کا چھبیس سال ہو گئے لیکن یہ آدمی نہیں ٹوٹ رہا نہیں ٹوٹے گا کون سی چیز ہے جو اس کو نہیں ٹوٹنے دے رہی اس پہ غور کریں امید نہیں ٹوٹنے دے رہی وہ امید ہے آزادی کی آزادی کی امید اس کو نہیں ٹوٹنے دے رہی آزادی کی امید اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اسے حوصلہ ہے کہ اس کی سوچ کو اس کی بات کو اس کے الفاظ کو کوئی باندھ کے نہیں رکھ سکتا اس کی بات ہر حال میں آپ تک پہنچے گی یہ حوصلہ ہے جو وہ سوچتا ہے جو کہتا ہے وہ ان دیواروں کے پیچھے نہیں رکھ سکتا وہ آدمی گھوم پھر کر آپ کو صرف ایک بات سمجھانے کی کوشش میں ہے آزادی صرف آزادی جو بنیادی حق ہے ہمارا جو کبھی چھیننا پڑتا ہے مانگنا پڑتا ہے اور اس کے لیے کبھی لڑنا پڑتا ہے جہاں جہاں بھی ہم موجود ہیں آواز اٹھا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں حمد بڑھا سکتے ہیں لوگ بول رہے ہیں یہ وقت ہے خود کی آواز کے ساتھ آواز میں لانے کا کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو کبھی بھی نامراد نہیں کر سکتا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں حق کو پہچان کے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا ہاتھ تھام سکتے ہیں اپنی حمد کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے جو ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جیسے وہ کھڑا ہے چھبیس سال سے اس کی حمد نہیں ٹوٹ رہی نہیں ٹوٹے گی ویسے بھی لوگ لڑنے والوں کو یاد رکھتے ہیں چاہے وہ ہار جائیں یا چاہے وہ جیت جائیں پیٹ دکھانے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں عزت سے زندگی اللہ کے ہاتھ میں رزق اللہ کے ہاتھ میں تو پھر ڈر کس چیز کا